بجٹ پسکت گیا اس کو لے کر بلاسپور سانسد ارود ساؤ نے کہا ہے کہ یہ ہے نیا انڈیا کا بجٹ ہے دور اس کے جو دوسر دورگامی پریڈام ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے بجٹ سے بھارت کی افتویبستہ صدر ہوگی سانسد ارود ساؤ سے خاص باتشیت کے سورات سباتا تھا ستیا راجپور نے بجٹ پیس ہوا ہے یہ بجٹ کیسا ہے اس کے دیرے آنسان بلاسپور سانساد ساؤ جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں سر آسدیس کا بجٹ پیس ہوا ہے چونکہ موڈی جی کہتے ہیں کہ ہم نیو انڈیا نیرمار کریں گے کیا یہ بجٹ اس کے لائق ہے بلکل بلکل نیو انڈیا بنانے والا بجٹ ہے جس طرح سے گریبوں کے لیے گاؤں کے لیے کسانوں کے لیے اسے پوکس کر کے ساتھی ساتھ سہر کے سروانگین وکاس کے درستی سے اور سب سے بڑی بات ہر گھر کو جل اس یوجنا کو لے کر اس ادیس کو لے کر یہ بجٹ بنایا گیا ہے تو جس طرح سے یہ نیو انڈیا کا بجٹ ہے چونکہ آپ سطر میں تھے بجٹ پرستوس ہو رہا تھا تو اس بار بجٹ میں ہٹ کے کیا نیا جوڑا گیا ہے کیونکہ بجٹ ہر سال پیس ہوتا ہے ہمیشہ سے بجٹ میں گریبوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا آواز کو اندیکھا کیا جاتا تھا جو ایک مہترکن ہے روٹی کپڑا اور مکان اور اس بار سرکار کو دھیان میں آیا کی آنے والے سمیہ میں پانی کی قیمتہ کرنی پڑے گی اور اس درستی سے پانی کو بھی سے اس فوکس کیا گیا ہے تو یہ انوکھا بجٹ ہے اور نیو انڈیا کا بجٹ ہے کسان کو لے کر موڈی سرکار بہت سے سجد دکھتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ خاص ہے اس بار ہے جس طرح سے آج گاؤں گریب کسان اس کو لے کر کے بڑی جو جنائیں بڑی ادیس اس بجٹ میں ہے اور آنے والے سمیہ میں یہ دیکھے گا کہ نریندر بھائی موڈی کے سرکار نے جو نیو انڈیا کا بجٹ بنایا ہے اور اس کا ادھار کسان ہی ہے تو ابھی آپ نے سننا ہے بلاسکور سانسا جی کو جن کا کہنا ہے کہ یہ نیو انڈیا کا بجٹ ہے جو درگامی اثر سوڑی گئی کامرامین اکلیس کے ساتھ ستیاراج کو سوراج ایکسپریس رائپو والے جو کرمنٹری بجین سگرہ